ہم کلاس سیونت کا چپٹر نمبر ٹونٹی ون جس کا نیم ہے زراد کی اہمیت ہم زراد کی اہمیت کے بارے میں آج ریڈ آؤٹ کریں گے اس میں جو امپورٹنٹ ورڈز ہیں یعنی کہ خاص الفاظ مونسلک، محشیت، مفلوج، انقلاب، زراد قوت مدافت، خود کفالت، بینیاز، اچناس، نقص ٹھیک ہے اس کے بارے میں اب میں آپ کو شورٹ شورٹ بریفنگ دوں گی کہ زراد اصل میں ہے کیا انسان کا زراد کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے ہماری خوراک کا انحصار شعبہ زراد پر ہی ہے پاکستان ایک زری ملک ہے جس کی قریباً سارے سرست فیصد عبادی دہاتی ہے جن میں سے اکثریت زراد سے وابسہ ہے پاکستان میں زراد کو ریر کی ہڈی تصور کیا جاتا ہے زندگی کے ہر شعبے میں سائنس کا عمل دخل ہے اس نے زراد کے شعبے میں بھی انقلاب برپا کیا ہے تیس چالیس سال پہلے ہاتھوں سے لیا جانا والا کام اب مشینوں سے لیا جاتا ہے جس سے کام میں تیز رفتاری آگئی ہے اچھی اور میاری بیچ فی ایکر پیداوار میں اضافہ کر رہے ہیں پیداوار زیادہ ہوگی تو ملک خوراک میں خود کفیل ہوگا یعنی کہ خود تیار کر سکے گا اور خود بھی جواب ہی سکے گا جس سے بہت سارا ذر مبادلہ بیچا جائے گا ذر مبادلہ کا مطلب ہے جو چیزیں ہم اپنے ملک میں تیار کر کے دوسرے ملکوں کو مبادلہ کر کے پیسے کماتے ہیں یعنی کہ ان سے ہمیں جو منافع ہوتا ہے اسے ذر مبادلہ کہتے ہیں پنجاب کی سرزمین بہت ذرخیز ہے اور دنیا کا بہترین نہری نظام پاکستان کا ہے پاکستان چاول اور کپاس کی پوری دنیا میں بری مانگ ہے اس سے ہم بہت سارا ذر مبادلہ کماتے ہیں بہت سی فیکٹریوں کا ادار و مدار بھی ذرات پر ہے جیسے خوردنی تیل بنانے والا ٹھیک ہے دھاگا اور کپرے بنانے کے کارخانے پاکستان میں ہی ہیں جن کے لئے کھیتوں سے خام مال تیار ہوتا ہے روگنی اجناس میں کمی کے بعد ہمیں پاں مائل درامت کرنا پڑتا ہے اسی طرح ہمیں چینی بھی باہر سے منگوانی بڑتی ہے سبزیاں اور پھل ہماری خوراک کا حصہ ہیں ہمارے ملک میں عالی قسم کے عام اور کنو پیدا ہوتے ہیں جن کی برامت سے یعنی جن کو باہر بجوا کر ہم بہت سارا ذر مبادلہ کماتے ہیں پولٹری فارم، فش فارم اور موہشی پالنا بھی ذرات سے وابستہ ہے پولٹری فارم سے انڈوں اور گوشت کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں جبکہ مچھلی فارم سے گوشت حاصل ہوتا ہے ملک کو خوشحال کرنے کے لیے کسانوں کو ترقی دینا ہوگی اگر ایسا کیا گیا تو ذرات کے میدان میں ترقی کرے گا جی تو سٹوڈنٹس اس چپٹر کی ریڈنگ ہم نے کر لیا ہے آگے اب اس کی مشک دیکھیں مشک میں ہے درزہ سوالات کے مختصر جوابات دیں ذرات اور انسان کا رشتہ کب سے ہے سٹوڈنٹس ہمیں پتا ہے کہ ذرات اور انسان کا رشتہ بہت پرانا ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ جب سے پہلے انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا ذرات کا کام شروع ہو گیا تو یہ بے جانا ہو گیا یعنی کہ یہ بغیر محنت کے کوئی بھی انسان کچھ نہیں کر سکتا ذرات انسان کا ذرات سے رشتہ بہت پرانا ہے کیا کسی زمانے میں ذرات کی اہمیت کام ہوگی سٹوڈنٹس کسی زمانے میں بھی ذرات کی اہمیت کام نہیں ہوگی اسی طرح آپ سٹوڈنٹس آپ چپٹر کی اچھے سے ریڈنگ کر کے کوئی سن آنسر بھی خود کریں گے اور اس کے بعد درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں یہ بھی آپ نے کرنا ہے نیکسٹ ہو گیا کالم میں لائیں اور اس کے بعد واحد کے جمع اور جمع کے واحد دیان بتائیں جملوں میں استعمال کریں ان الفاظ کے مزاد لکھیں انسٹوڈنٹس آپ اچھے سے اس کی ایکسرسائز کریں گے تو یہ ہمارا چپٹر ختم ہوا موسیقی